اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سچی نماز کی یہ ہمارا پارٹ نمبر چار ہے دیکھئے نماز زہر کی چار رکع سنت تو آپ کو میں بتا دوں کہ سنت ہو یا پھر نفل ہو اس میں امام کی اقتداء نہیں کریں گے یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ پیچھے اس امام کی یا پھر اگر کوئی امام ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ تمام مقتدگی کو میں امام ہوں اس وقت سنت میں تو کرنا ہی نہیں ہے صرف اور صرف فرض میں امام کی اقتداء کرنا ہے اور یا اگر کوئی امام ہے تو وہ کہے گا کہ تمام مقتدگیوں کا میں امام ہوں تو یہ کھالی فرض میں کرنا ہے باقی میں تو آپ ایسے ہی آپ اکیلے اکیلے نیت کیجئے جس طرح اس میں سیم سیم دیا وہ ایسے ہی سیم سیم آپ کو کرنا ہے اور بھی نیت دیا ہے نماز زہر کی یہ سنت ہے لکھ رہا ہے کہ نوائی تو ان او سلی اللہ تعالی عربع عربع مطلب ہوتا ہے چار عربع رقعاتی یعنی چار رقعات سلاتی زہر سنت رسول اللہ متوجہن علاجہت القعبت شریفتی اللہ اکبر تو چونکہ یہ سنت ہے تو جس طرح دیا ہے اس طرح اس طرح اس کو نیت کر لیں گے اس میں کچھ مطلب ایٹ دیمارہ کچھ اس میں بڑھائیں گے نہیں ٹھیک اور اس میں دیا ہے کہ نیت کی معنی ہے چار رقعات نماز زہر کی سنت رسول پاک کی واسطے اللہ تعالی کے موہ میرا قعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اگر میں صاف دیا ہے کہ نیت کی معنی چار رقعات نماز زہر کی سنت رسول پاک کی واسطے اللہ تعالی کے موہ میرا قعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر نماز زہر کی چار رقعات فرض ہیں جو یہ چار رقعات فرض ہیں فرض کی نیت ہے اب اس فضل میں نہ امام اپنی امام ہونے کی نیت کرے گا اور مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کی بھی نیت کرے گا تو دیکھیں اس میں کیا دیا ہے اب اس کے بعد اگر مقتدی اکیلے فرض نماز پڑھ رہا ہے جیسے کہ اگر کوئی نمازی ہے اگر وہ ایسی نماز پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہے تو کہا دے گا فرض اللہ تعالیٰ کے بعد کہے گا متوجہان الاجہت القابط شریفتی اللہ اکبر کہا دے گا وہیسے ہی نیت کرے گا نیت کی معنی ہے چار رکعت نماز زہر فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے محمد رکعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر جو کہ نماز ہو چونکہ جب وہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو تب ہی یہ نیت کرے گا کہ نوائتو ان اصلیل اللہ تعالیٰ اربعہ رکعاتی صلاتی زہر فرض اللہ تعالیٰ اس کے بعد اگر وہ امام ہے تو کہے گا انا امام لمن حضر ومن یحضر تو انا امام لمن حضر ومن یحضر اس کے بعد متوجہان کہا کے آگے بڑھ جائے گا اگر جیسے کہ اگر مقتدی نیت کر رہا ہے تو فرض اللہ تعالیٰ کے بعد کہے گا اقتدائی تو بیہازل امام اگر مقتدی ہے تو کہے گا اقتدائی تو بیہازل امام اور اگر امام ہے تو کہے گا انا امام لمن حضر ومن یحضر متوجہان فرض اللہ تعالیٰ کے بعد اگر مقتدی ہے تو کہے گا اقتدائی تو بیہازل امام متوجہان کہا کے متوجہان الاجہاتی لکاوتی شریفتی اللہ کو بڑھ جائے گا اور اگر امام ہے تو کہے گا فرض اللہ تعالیٰ کے بعد انا امام لمن حضارا وما یحضارو توکہ عربی میں جو زاد ہے اس کو ضاد پڑھتے ہیں تو اس لیے اس کو کہیں گے فرض اللہ تعالیٰ اس لیے یہ فرض ہے اردو میں فرض پڑھتے ہیں اور عربی میں فرض پڑھتے ہیں تو یہ ہو جائے گا نوائتو ان اصلی للہ تعالیٰ رکعاتی صلاتی زہر فرض اللہ اردو میں نیت کریں گے کہ نیت کی میں نے چار رکعات نماز زہر فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے ٹھیک ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے کہنے کے بعد تب کہیں گے میں نے اس امام کے پیچھے اور بھی اردو میں تو اردو میں بھی تو واسطے نیت کریں گے اردو میں بھی واسطے اللہ تعالیٰ کے اس کے بعد کہیں گے اس امام مقتدی ہے تو کہے گا اس امام کے پیچھے موح میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اور اگر امام اگر نیت کر رہا ہے اردو میں تو کہے گا نیت کی میں نے چار رکعات نماز زہر فرض زہر کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے اب اس کے بعد کہے گا نا تمام مقتدیوں کا امام جو حاضر ہیں یا پھر جو حاضر ہونے والے ہیں دونوں کہے گا جو حاضر ہیں ان کے بھی امام ہیں اور جو حاضر ہونے والے ہیں ان کا بھی میں امام ہوں تب کہے گا موہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر بعد زہری سنت کی نہیں ہے زہر کے جو فرض نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد دو رکعہ سنت ہے تو سنت اور نفل کے بارے میں بتا دیا ہوں کہ میں اس میں آپ کو اکیلے ہی نیت کرنا ہے اس کو جماعت ساتھ نہیں پڑھنا ہے تو جس طرح جس طرح ہے ویسے ہی آپ کو نیت کر لینا ہے نوائتو ان اسلیل اللہ تعالیٰ رکاتہ سلاتی زہری سنت رسول اللہ تعالیٰ سنت رسول اللہ متوجہان الاجہتل قابت شریفتی اللہ اکبر کہ میں نے دو رکعہ نماز زہر کی سنت رسول پاک کی فرض کے بعد واسطے اللہ تعالیٰ کے محمیرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ یہاں پر لکھیں فرض کے بعد اگر آپ یہ نہیں کہیں گے پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی زہر دو رکعہ نماز نفل کی نیت ہے نوائتو ان اسلیل اللہ تعالیٰ رکاتہ سلاتی نفلی متوجہان الاجہتل قابت شریفتی اللہ اکبر نیت کی مہینے دو رکعہ نماز زہر کی نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے محمیرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر تو یہ نفل چونکہ یہ نفل ہے اور یہ سنت ہے تو نفل اور سنت میں نیت یہ نہیں کہیں گے کہ نہ اس ایمام کے پیچھے چاہے ایمام یہ نہیں کہیں گے کہ تمام مقتدی کے ایمام چونکہ جیس طرح دیا ہے وہ اسے آپ کو نیت کر کے نماز پڑھنا ہے آج کی ویڈیو مسئلہ ہے یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنا دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے اسی یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ